دنیا بھر میں مہنگائی اور مندی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اس خطرے سے انہیں پٹنے کے لیے الگ الگ دیشوں کے سینٹرل بینکوں نے گولڈ کی خریداری پڑھا دی ہے ورلڈ گولڈ کاؤنسل کی گولڈ ڈیمانڈ پرنس ریپورٹ کے مطابق جنوری مارچ دوہزار چوبیس میں دنیا بھر میں سونے کی مانگ جنوری مارچ دوہزار تیز کی مقابلے تین فیصدی پڑھی ہے یہ گولڈ ڈیمانڈ کے لحاظ سے دوہزار سولہ کے بعد سب سے مضبوط پہلی تیمہی ہے مارچ میں سینٹرل بینک آف ترکیہ سونے کا سب سے بڑا خریدار رہا جس نے اپنے گولڈ ریزرب میں چودہ ٹن کی بڑھوتری کی ہے بھارت کے ریزرب بینک نے اپنی گولڈ ہولڈنگ کو پانچ ٹن بڑھایا ہے جس کے بعد آر بیائی کا گولڈ بھنڈار اب تک کے اچھتم سطر پر پہنچ گیا ہے جو اپریل کی شروعات میں 822 دشملہ ایک ٹن تھا وہیں پیپلز آف بینک چائنہ نے بھی اپنے گولڈ ڈیزرب میں پانچ ٹن اور جوڑا ہے اور اب اس کا گولڈ ڈیزرب 2250 ٹن کے پار پہنچ چکا ہے دراصل کورونا کے بعد دنیا بھر کی حالاتوں میں کافی بدلاؤ آیا ہے روس یوکرین یودھ کے ساتھ اسرائیل حماس اور دوسرے عرب دیشوں کے ساتھ سے تناؤں سے سنکڑ گہرا گیا ہے جس سے ویشوک مندی کی آشنگ کا بڑھنے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ عرب آئی سمید سبھی دیشوں کے سنٹرل بینک لگاتار سونے کی خریداری کر رہے ہیں جس سے بھوش کے کسی بھی بڑے آرثک سنکٹ کا سامنا کیا جا سکے گولڈ کی خرید کو بڑھانے کی وجہ ہے کہ اسے مہنگائی کے خلاب سب سے کارگر ہتیار مانا جاتا ہے اگر سنٹرل بینکوں کے پاس زیادہ سونے کا بھندار ہوگا تو وہ مہنگائی کو کنٹرل کرنے کیلئے بہترین رڑنیتی بنا سکیں گے مہین گولڈ کے ساتھ ڈیفالٹ جیسا کوئی جو کھم نہیں ہے اور وقت بیتنے کے ساتھ اس کی ویلیو میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے جبکہ ڈالر نے ہمیشہ سے دنیا کی ارث ویوستہ کی دشاہ کو تیہ کرنے کا کام کیا ہے جسے سونے کے بعد دوسری گلوبل کرنسی تک کہا گیا لیکن امریکہ کے ساتھ دشتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کئی دش ڈالر پر نر بھرتا گھٹا رہے ہیں اس کے لئے کئی دشوں نے ایک دوسرے کی کرنسی میں ویعاپار شروع کر دیا ہے ایسے میں گولڈ ڈیزر کو بڑھانا اس دشاہ میں اگلا قدم مانا جا سکتا ہے امریکہ اکسط تناؤپور رشتوں کی دشاہ میں دوسرے دشوں پر آرثیق پرتیبند لگا دیتا ہے وہیں اگر گولڈ ڈیزر زیادہ ہوگا تو اس کے پرتیبندوں کا توڑ نکالنے میں مدد ملے گی اسے انویسمنٹ پورٹ فولیو کی طرح سمجھا جا سکتا ہے جس میں روک شیئر بازار بانڈ کے ساتھ سونے میں بھی نیویش کرتے ہیں اگر شیئر بازار یا بانڈ مارکٹ میں مندی ہوگی تو گولڈ اس نقصان کے اثر کو کم کر سکتا ہے ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں